بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی خستہ بنیں گی بہت ہی زبردست بنیں گے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آج میں بنا رہی ہوں میٹھی ٹکیاں جو ہم یہ نیاز کے لئے بھی بنایا کرتے ہیں بنانے آپ کو سکھا رہی ہوں بہت ہی زبردست یہ بنیں گے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری چینل کو کر دیں سبسکرائب اور میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کر دیجئے اگر لائک تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں لیا ہے دو کپ میدہ اور سوجی ون ٹو کپ کوکنٹ پاودر ون تھری کپ وائٹ تیل لیا ہے میں نے اس میں ون فور کپ اور الائچی پاودر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون میں آپ کو میری رنگ کپ کی مدد سے آپ کو اس بنانا سکھا رہی ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا تو یہاں پر میں ایک تھالی میں میں نے لے لیا ہے میدہ ڈال چکی ہوں دو کپ اور یہاں پر میں سوجی ڈالنے لگی ہوں اور یہاں پر میں نے کوکنٹ پاودر ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وائٹ تیل جو بہت ہی مزہ کسائی کا دیں گے فلیور بہت اچھا ہوگا اس کا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹو کپ کے قریب میں نے اس میں گھی ایڈ کی اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پاودر شگر ون کپ پی سی چینی میں نے اس میں ایڈ کی ون کپ اور اب اس میں میں الائچی پاودر ون ٹی سپون الائچی پاودر اس میں ایڈ کروں گی جو بہت ہی اچھی خوشبو دے گی اور اب ان سب کو میں گوند لوں گی اس طرح سے گھونڈوں گی اور آپ نے اس کو نرم نہیں رکھنا سخت ہی رکھنا ہے نرم نہیں گھونڈنا ہے اس کو اور اب میں اس کو گھونڈ کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح کا دکھے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دکھے گا آپ نے اویل لگا کر اچھے سے اویل لگا کر اس کو ایک گھنٹے کے لیے باہر رکھ دینا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد اب میں اس کو بنانے لگی ہوں آپ نے اس کو لینا ہے اور اس کو اچھے سے بیل لینا ہے بیلنا ہے آپ نے زیادہ موٹا نہیں رکھنا ہے اس کو توڑا سائز میں آپ نے ذرا پتلا رکھنا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے بیل لینا ہے سارے کو اور اس کو کانٹی کی مدد سے آپ نے اس کو نشان دینے ہے کیونکہ اس سے بہت خوبصورت یہ بنے گی بہت اچھا دیکھے گا اس کا تو اس طرح سے آپ نے اس کو کانٹی کی مدد سے اس کے اوپر نشان دینے ہے ذرا اچھا سا ڈیزائن آ جائے گا آپ نے کوئی بھی گول ایسی چیز لینی ہے جس سے یہ ٹکیاں بن جائیں اور میں نے یہاں پر سٹیل کا گلاس لیا ہے تو اس سے میں اس کو بنا رہی ہوں تاکہ ایک ہی سائز کی یہ لگیں گی کوئی بھی آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس شیپ والے وہ سانچیں ہیں تو آپ اس سے دے لیں تو میرے پاس تو یہ ہے تو میں اس سے گول دے رہی ہوں آپ سٹار دل جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ کر لیں تو یہاں پر یہ میں دے چکی ہوں اب ہم اس کو کریں گے فرائی جو باقی ہے وہ آپ اس کو نکال لیں جو ٹکیاں ہیں آپ اس کو اٹھا لیجئے اور جو باقی ہے اس کو دوبارہ آپ نے پیڑے کی شکل دے کے دوبارہ بیلنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر میں نے آئل بھی گرم کر لیا تھا ذرا ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس میں میں یہ فرائی کر رہی ہوں گولڈن براؤن ہونے تک بڑی ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر اس کا آیا ہے گولڈن براؤن اور آپ نے جب اس کو نکالنا ہے تو کسی چھڑنے میں آپ نے اس کو آئل ایکسس آئل اس کا جو ہوگا وہ نکل جائے گا آپ نے پہلے اس کو کسی چھڑنے میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کا آئل نکل جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیٹھی ٹکیاں بلکل ریڈی ہیں دیکھیں کتنی خستہ ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اور اس کا فلیور بھی بہت زبردست ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کر دینا لائک تو انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور ڈیسپی کے ساتھ ہوتی ہے ملاقات تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ